نمازکار میں امیر سکسنا ٹیمپل آف سالنگ گنگفو اور باڈی میسن ہیلتھ کلپ روپ نگر حلدوانی سے آج آپ کے سامنے پھر پستے توں ایک بہت جبردست ویڈیو لے کر لیکن اس سے پہلے میں آپ کو تھانکس بولتا ہوں میری میری تھانکس آپ لوگوں نے میری ویڈیو کو جتنا سراہا جتنا آپ لوگوں نے میری ویڈیو کو لائک کیا شیئر کیا سبسکرائب کیا اس کے لئے میں آپ کو بار بار آپ کا آئی بادن کرتا ہوں آج ہم جس ویڈیو کی بات کر رہے ہیں وہ ویڈیو اس سمیں ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا کا سبسے بڑا سبجیکٹ ہے آج میں اس ویڈیو کی آپ کو بتاؤں گا کی وہ سبجیکٹ کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے وہ کس بجے سے ہوتا ہے تو آئیے ہم بات کر رہے ہیں ٹینسن کی تناب کی ٹینسن نے سنا ہے نا تناب بہت زیادہ ہے ٹینسن ہے تناب جس کی بجے سے آدمی ڈپریسن نے پہنچ جاتا ہے تو آج ہم یہاں بات کر رہے ہیں ٹینسن کی تناب کی تناب کیا ہے کس بجے سے ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے اس کے لیے اپچار کیا ہے اس کو ہم کیسے مینیج کریں میں اس کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں تو ہم جو تناب کی بات کر رہے تھے تو تناب ہوتا کیا ہے سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ تناب ہوتا کیا ہے جب اشتتیہ ہمارے کابو میں نہ ہوں جب پرشتتیہ ہمارے بس میں نہ ہوں جب من ہمارے انروپ کاریے نہ کر سکے یا ہمارا سرین ہمارے انروپ کاریے نہ کر سکے تب ہم تناب کی اشتتی میں پہنچ جاتے ہیں یہی تناب ہے جب ہمیں سفلتا نہ ملے جب ہمارے انکول ورک نہ ہوں جب بہاری سمسیائیں بہت زیادے ہوں تو ہم تناب میں پہنچ جاتے ہیں آج کل سبھی لوگ کہتے ہیں کہ تناب کو منیج کرو منیج کرو تناب منیج کرنا چاہیے میرا صرف ایک پرشن ہے آپ کے ساتھ آپ سے میں صرف ایک بات پوچھ رہا ہوں کہ تناب کو منیج کرنے کی بات کیوں کر رہے ہیں آپ سبھی لوگ تناب منیج کرنا سکھو تناب منیج کرنا سکھو کورس چل رہا ہے اس کے یہ چل رہا ہے لوگ یوگا بتاتے ہیں کوئی کچھ بتا رہا ہے ارے بھائی تناب کو منیج کرنا کیوں ہے یہ تو بتائیے پہلے آپ مجھے کیا وہ تناب جس کو آپ منیج کرنے کی بات کر رہے ہیں آپ سبز میں نے تو مجھے منیج سبزکارت بتائیے کی منیج کسے کرتے ہیں آپ منیج کسے کرتے ہیں آپ نے نئی گاڑی لی آپ اس کو منیج کرتے ہیں آپ اپنے بیجنس کو منیج کرتے ہیں آپ اپنے کاریہ اسطحل کو منیج کرتے ہیں آپ جو کاریہ کر رہے ہیں اس کو منیج کرتے ہیں آپ اپنے بچوں کو منیج کرتے ہیں آپ اپنے بی بی کو منیج کرتے ہیں آپ گھر کو منیج کرتے ہیں تو کیا یہ تناب بھی آپ کو پریوار کی طرح آپ کو پریئے ہیں آپ کو بیویشائی کی طرح پریئے ہیں نہیں تو پھر اس کو منیج کیوں کرنا ہے اس کو بھگانا ہے جس آدمی سے بات کرو وہ سب تناو میں ہیں ہر آدمی ٹینسن میں ہے ہر آدمی تناو میں ہے چاہے وہ چپراسی ہو چاہے وہ آفیسر ہو وہ تناو میں ہے آفیسر بھی تناو میں ہے چپراسی بھی تناو میں بڑا بزنس مین بھی تناؤ میں ہے چھوٹا دکاندار بھی تناؤ میں ہے سمی کوئی تناؤ میں ہے جو روزگار کر رہے ہیں بو بھی تناؤ میں ہے اور جو بے روزگار ہے مجھے کی بات تو یہ ہے کہ بو بھی تناؤ میں ہے اب یہ تناؤ ہے کیسا کیا ہے یہ تناؤ تو یہ تناؤں جب آپ اپنی ارجہ کا صحیح دوہن نہیں کر پا رہے ہیں اور اپنی ارجہ کو بیبستہ دھنگ سے استعمال نہیں کر پا رہے ہیں تب ہے تناؤں آپ اپنے بچن سے اپنے سریر سے تن من سے دھن سے کسی کاریے کو بیبستہ دھنگ سے نہیں کر پا رہے ہیں تب ہے تناؤں اس لئے نہیں ہے آپ کہتے ہیں میں نوکری کر رہا ہوں بہت تنسل ہے بہت تناؤں ہے نوکری کے بجے سے تناؤں ہے نوکری چھوڑ دیجئے پھر تو اس کے مطلب تناؤں نہیں رہے گا آپ کو ایسا ہوگا ایسا نہیں ہوگا نا اگر نوکری کے بجے سے تناؤں ہے تو نوکری چھوڑ دیجئے کام کے بجے سے تناؤں ہے تو کام چھوڑ دیجئے تناؤں نہیں ہوگا آپ کو کیا مانتے ہیں اس بات کو پھر تناب اور بڑھ جائے گا تو ایکشلی تناب کا ریل کاؤس ڈھونڈنے کی کوسس کریے صحیح کاران ڈھونڈنے کی کوسس کریے جب ہم اپنے من چاہے انروپ ورک کاریے نہیں کر پا رہے ہیں تب ہم تناب میں ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم کو ٹائم مینیزمنٹ کرنا ہے ہم کو اپنے بیوستیت کاریے چننا ہے ہمیں اپنی کاریے چھمتہ کو پہچاننا ہے کہ ہماری کاریے چھمتہ کیا ہے ہمیں اس کے انروپ ورک کرنا ہے کام کوئی بھی چھوٹا ہے بڑا نہیں ہوتا چاہے آپ کتنا ہی چھوٹا کام کر رہے ہو چاہے کتنا ہی بڑا کام کر رہے ہو ایکٹر تناب میں نیتا تناب میں ہر کوئی دو تناب میں ہیں لیکن کارن یہی ہے کہ وہ اس کو مینیز نہیں کر پا رہے ہیں وہ اپنے کاری کو مینیز نہیں کر پا رہے ہیں جس کی بجے سے تناو میں تو سب سے پہلے ٹینسل کے لیے تناو کو مینیز مت کریے تناو کو مینیز مت کریے ٹینسل کے لیے ٹینسل کو مینیز مت کریے آپ اپنے کاری کو مینیز کریے آپ اپنے من کو مینیز کریے آپ اپنی بھاوناؤں کو مینیز کریے آپ اپنے تن کو مینیز کریے آپ کو پتہ ہے اگر یہ سب کر لیا آپ نے تو آپ کا تینسن جو تناؤں میں رہتے ہیں آپ جس کی وجہ سے آپ کو بی بی بھی ہو سکتا ہے ہائی بی بی جس کی وجہ سے آپ کو اور بہت ساری گمبھیر بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں ہارٹ کی بیماری بھی ہو سکتی ہے آپ کو سگر بھی ہو سکتا ہے برین ہمبریج بھی ہو سکتا ہے آپ کو آپ کو پتہ ہے اتنی ساری بیماریاں یہ ہی نہیں اور انہیں کو بیماریاں آپ لے کر رہے ہیں اس تینسن کی وجہ سے جو کہ آپ کا اپنا ہے ہی نہیں اگر پر یہ لگ رہا ہے تناو تو اپنا لو لیکن اگر پر یہ نہیں ہے تو اسے بھگاؤ اور بھگانا کیسے ہے بھگانے کا طریقہ بہت آسان ہے حقیقت میں اس کے لیے ہندوستان کی بات نہیں کر رہا ہوں پوری دنیا میں کوئی بھی ٹیبلیٹ نہیں بنی ہے ٹینسن کو ریلیز کرنے کی کوئی ٹیبلیٹ نہیں بنی ہے بہت سارے لوگ ٹینسن میں آکے سراپی نہ شروع کر دیتے ہیں کیا یہ اوچت کارن ہے نہیں نا کیا یہ اوچت بجے ہے نہیں نا تو سراپ ہی کہ آپ ٹینسن کو کیسے یار بہت ٹینسن ہو رہی یار چلی یار دو دو پیک مار لیتے ہیں یہ کیا ہے سراپ ٹینسن بگانے کارنے سراپ دبائی بگ جانے چاہیے دبائی گروپ میں ٹینسن کو سب کو دیجئے بچے کو بھی ٹینسن ہے پڑھائی کی ٹینسن ہے اس کو بھی سراپ دیجئے پڑھائی کی ٹینسن سے مکتی مل جائے گی بی بی کو کھانا بنانے کی ٹینسن اس کو سراپ لائیے یہ سب بے کوفی کی باتیں ہیں سچا یہ ہے کہ تناب کی کوئی بجے نہیں ہے سچ یہ ہے کہ تناب کی کوئی بجے نہیں ہے تناب کی جو مول بجے تھی وہ میں نے بتا دی کہ آپ اپنے کاریے کو بے بشتی ڈھنگ سے نہیں کر پا رہے ہیں کچھ بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم محنت کر رہے ہوتے ہیں سفل نہیں ہو پاتے ہیں تم تناب میں ہیں لیکن کسی مجھے یاد نہیں آ رہا ہے کسی نے کچھ ایسا کہا تھا کہ اگر آپ سفل نہیں ہو پا رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ آپ نے سفلتا کے لیے پریاز پورے مند سے نہیں کیا اس لیے آپ اسفل ہو رہے ہیں بہا بھی آپ منیج نہیں کر پائے برکہ کو آپ کو جو ٹارگیٹ تھا جو ادیس تھا آپ اس کا منیج نہیں کر پائے اس بجے سے آپ اصفل ہو گئے اور اس کی بجے سے آپ تناب میں ہیں تو ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے ہمیں سب سے پہلے اس بات کو یہ ساری بات کہنے کا مطلب صرف یہی ادیس تھا کہ اس بات کو اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ تناب کوئی بھی بیماری نہیں ہے ٹینسن کوئی بھی بیماری نہیں ہے ہم اپنے کاریے کو کس ڈھنگ سے پہچانتے ہیں یہ بیماری ہے مجھے یاد نہیں آ رہا ہے سائد میں نے کہیں سنا تھا یا پڑا تھا ایک بہت پڑا نہیں گھٹنا ہے سائد کسی سادو سنت نے کہا تھا مجھے یاد نہیں آ رہا ہے لیکن انہوں نے کہا تھا کہ ایک بار کوئی آدمی تھا تو وہ جا رہا تھا تو دیکھا کہ وہاں تین لیور تین مزدور ورک کر رہے تھے تو انہوں نے پہلے والے مزدور سے پوچھا کہ بھائی کیا کر رہا ہو تو اس مزدور نے گسے میں کہا اندھے ہو کیا دیکھائی نہیں دے رہا میں یہ پتھر کاٹ رہا ہوں یہی بات ان سنت نے یا سجن نے دوسرے وقتی سے پوچھی دوسرے لیور سے پوچھی کہ آپ کیا کر رہے ہیں اس لیور کا جواب تھا کہ بھائی سب میں اپنے بھی بچوں کا پیٹ اپنا پیٹ پالنے کے لیے پتھر کاٹ رہا ہوں یہی پر بات ہوئی اس کے بعد انہوں نے ایک تیسری وقتی سے پوچھا جو بڑا پرسند ہو کے پتھر کاٹ رہا تھا اس سے انہوں نے پوچھا کہ بھائی تم کیا کر رہے ہیں انہوں نے کہا میں یہاں پر ایک بہت سندر مندر بننا ہے اور میں اس مندر کی نرمان کیلئے پتھر کاٹ رہا ہوں اس میں اپنا صحیح یوگ دے رہا ہوں یہ ہے سوچ یہ ہے سوچ 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 کا فرق ہے اب آپ کے پاس جو سمبھاونا ہے آپ کے پاس جو چیز ہے وہ کیا ہے آپ کا تن آپ کا من آپ کا بزواس اور آپ کی ارجہ اگر ان چاروں چیزوں کو آپ صحیح ڈھنگ سے بیوشتی ڈھنگ سے استعمال کرنا سیکھ جاتے ہیں تو آپ تناب سے مقتی پا جائیں گے اور یدی آپ اپنے تن کا اپنے من کا اپنے بزواس کا اپنے ارجہ کا صحیح ڈھنگ سے استعمال کرنا نہیں سیکھ پاتے ہیں تو آپ تناب میں ہیں اس بات کو آپ یاد رکھئے کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آدمی بہت سکھی ہے یار وہ اس آدمی کو تو نصیب نے دے دیا اس آدمی کا نصیب تھا وہ بن گیا ایکچولی ایسا کچھ نہیں ہے اس کے دورہ کری گئی محنت صحیح ڈھنگ سے کری گئی محنت آپ نے دیکھی اس نے اس کاری کو کرنے کے لیے کتنی راتوں کو جگہ وہ کتنے دن کو جگہ کتنی محنت کری اس نے وہ آپ نے دیکھا نہیں آپ نے صرف ایک بات کا بشوات کر دیا کہ اس پر نے اسے دے دیا اور وہ سفل ہو گیا اس پر نے ہم مجھ کو نہیں دیا اور میں سفل ہو گیا اس پر نے میرے نصیب میں یہ چیز نہیں لکھی ایکچولی یہ سب تناب کی بجے تھی جو میں نے آپ کو بتائی ایکچولی طرح ان بجوں سے آپ نے اتپن کر رکھا ہے کیونکہ سمسیاں وہ نہیں ہیں آپ باہر نگلتے ہیں سمسیاں ملتی ہیں آپ کو بہت ساری سمسیاں ملتی ہیں سمسیاں وہ نہیں ہیں جو آپ سمجھ رہے سمسیاں ہے جرور لیکن خود کو تو سمسیاں مات بنایئے کم سے کم آپ باہر سمسیاں ہے ہر جگہ سمسیاں میں مانتا ہوں اس بات کو لیکن خود کو سمسیاں کو روپ میں استعبت مت کریئے کیونکہ یدی آپ خود کو ایک سمسیاں بنا دیں گے تو آپ تو کہیں بیپسط ہو ہی نہیں پائیں گے کچھ لوگ اسنٹسٹ ہوتے ہیں کچھ بھی مل جائے اسنٹسٹ ہی رہتے ہیں سب کچھ ہو جائے پھر بھی اسنٹسٹ رہتے ہیں تو وہ اسنٹسٹی کیا ہے وہ ہی تناب پیدا کرتی ہے سب کچھ کچھ چھوڑ دیجئے اپنے آپ کو سبسیسٹ بنانے کی پھرکریہ چھوڑ دیجئے اپنے آپ کو اتم بنائیے اتم سبسیسٹ مت بنائیے گیتہ میں بھی آردن سے یہ بولا ہے انہوں نے کہ اپنے آردن سے بھاکوان سری کشن نے بولا ہے کہ اپنے آپ کو سبسیسٹ بنانے کی پھرکریہ مت کریے اپنے آپ کو اتم بنائیے اگر آپ نے اپنے آپ کو اتم بنا دیا تو آپ سر اتم ہو ہی جائیں گے جیسے کی کرکٹ میں بھی کہتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ اپنا کھیل 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 جو آدمی جو بیٹسمن اپنے طریقے سے کھیل لہتا ہے یا جو بیل اور اپنے طریقے سے کھیل لہتا ہے وہ کئی گناہ سکسس ہوتا ہے ایک لیمیٹیشن سے کئی بار ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ رن پڑ گئے ہیں اور روحیت سرما یا بیرات کولی جی جیسے دگج کھلاڑی بھی جب بہت زیادہ روگ روگ کے کھیل کھل تو بہت جلدی آؤٹ ہو جاتے چونکہ وہ اس چیز کو منیج نہیں کر پا رہے ہاں اگر جب وہ اپنے سٹیل سے کھلتے تو وہ ہی سکس ہیں جنہوں نے تین تین سینچوریا بھی مار رکھی ہیں دو دو سینچوریا بھی مار رکھی ہیں وہ سکس جو دنیا میں نمبر بن بہا وہ منیج کر پا تھے یہاں پہ انہوں نے اپنے دھنگ سے منیج کر لیا تو چیزوں کو اپنے دھنگ سے منیج کرنے کی بدلی نہیں پا رہا میں اس کو سمجھا رہا ہوں بھو نہیں بدل پا رہا ہے ارے صاحب کس کس کو بدلوگے کس کس کو بدلوگے تو دوسرا سینٹینس یہ ہے کہ بھو نہیں بدل جاؤ خود کو بدل لو ارے صاحب اپنے آپ کو بھی کتنی بار بدلوگے کس کس کی لئے بدلوگے کس کی تم سے کچ ڈیمانڈ ہوگی کس کچ ڈیمانڈ ہوگی کس کچ ڈیمانڈ ہوگی کہاں تک بدلوگے اس لئے نہ خود کو بدلنا ہے نہ کس دوسرے کو بدلنا ہے بلکہ کرنا یہ ہے کہ اپنے جو آپ کے پاس ارجا ہے جو آپ کا من ہے جو آپ کا تن ہے جو آپ کی کاری چھمت ہے جو آپ کا جنور نے اس کو جاگرد کرنا ہے اور آپ سفل ہونا ہے اور جو آپ سفل ہوں گے تو اس چیز کے تناب ختم ہو جائے گا اور اس کے لئے جو سب سے دواء بتائیے یہی دواء ہے اس کی اور دوسری دواء کیا ہے اس کی چاہے وہ ایلوپیتی میں کہلو ہوموپیتی میں کہلو یا نیچرل پیتی میں کہلو یا آپ آئی ویردک میں کہلو اس کی سب سے دواء بتائیے کبھی صبح اٹھئیے صبح اٹھئیے سورج کی پہلی کرنے اپنے سری پر پڑھنے دیجئے ہاتھوں کو پردور طریقے تک کھول دیجئے جی بھر کے سانس لیجئے گردن کو اوپر کر کے سورج کی وہ پہلی کرنے آپ کے سری پر پڑھیں آہ کیا آنند ہے آدھا تراب دور آفیس کا ورک گھر لے کر مطلب گھر میں ہستو چیری کے ساتھ خوش رات کو سونے سے پہلے پیر مو دھوئیے یا نہ آرام سے پہلی پہ پہ چھڑک آرام سے اس دھان کر دھان کر آپ جس دھن کے اپنے دھن کو مانے اس دھرم کے دھان کر اس دھرم کے گرو کو دھان کر آرام سے صبح ندرہ میں سو جائیے دیکھے گا آپ کو صرف دس دن کر دیکھ لینا صرف دس دن تناب کیسے بھاگتا ہے تھنڈا پانی مت پی جائے گھوڑ گھوڑ کر کے پی جائے اور سب سے پڑی دبا کیا ہے تناب کی سب سوڑی دبا مسکراتے رہیے ہستے رہیے مسکراتے رہیے ہزنا ایک ایسی دبا ہے جس کی بجھے سے آپ کا تناب 50% اسی سمیں کم ہو جاتا ہے باقی کا بچہ مسکرانی کے پیسے کم ہو جاتا ہے سمسیہ ہے سمان دان بھی ہے سمسیہ تو ہے لیکن یہی بات جو نے کہ تھا آپ کو اپنی ارجا پہ بشواس ہے آپ کو اپنے کاری چھمتہ پہ بشواس ہے آپ کو اپنے تن پہ بشواس ہے آپ کو اپنے من بشواس ہے تو مسکرانی ہے کہ سمسیہ کتنی بڑی ہو لیکن مجھے اپنے اوپر بشواس ہے میں سمسیہ کو سلجھا سکتا ہوں یہ ہے تن آپ کو دور بھگانے کی دویو باقی دنیا میں کوئی دبا نہیں نیند کی دویو ضرور ہے نیند لانے دو ضرور ہے نیند اترے گا اس کے بعد تنہ پھر بڑے گا بہت سارے لوگوں نے تینسل میں آکے ایسے ایسے انوچت اور اچت کاری کر دیئے ہیں جس کی بجے سے کچھ لوگوں جو اچت کاری کئے وہ بہت زیادہ اچھائی تک پہنچ گئے اور جو انوچت کاری جنہوں نے کیے وہ کاری اسی طریقے سے بات کاری جس طریقے سے وہ آدمی جو تیسرے والا آدمی تھا اس نے کہا میں یہاں پہ بہت سندر مندر بنا رہا ہوں انجینر ہے ٹینسل میں میں یہاں پہ بہت سندر پھول بنا رہا ہوں میں یہاں پہ بہت سندر بیلڈنگ کھڑی کر امانداری سے کریے ست نشٹہ سے کریے کرتب نشٹہ سے کریے بہت سندر بہت سندر سارا تناب بھاگ جائے گا جیسا ان بیسا من ہمیشہ کہا گیا ہے ان بھی اچھا لیجئے سپات چاہ ان لیجئے فلو کا سیبن کریے اور سوست رہیے اپنی سکارت مکتہ کو بڑھائیے ناکارت مک سکتی کو دور کریے سپورٹس کریے یوگا کریے ایروبک کریے ایکسسائج کریے اپنے سریر کے لیے اپنے لیے تھوڑا سا جو آپ ورک کرتے ہوں کبھی آپ پینٹنگ بنانے کا سو تو بنائیے نا پینٹنگ الٹی سی جی جیسی بنیے اسی لئے میری آپ سے بنتی ہے کہ صبح ایک بار جلدی اٹھ کھے سورج کی کرنے پڑھے دیجئے کم سے دس گیارہ دن کر لیجئے ٹھینڈہ پانی پانی دیجئے صبح سبسکرائب کریں گے اور شیئر کرنا مت بھوریے گا چونکہ جتنا شیئر کریں گے اتنے میرے بھارت کے میرے بسو کے اتنے لوگوں کو سخ پر رابط ہوگا اتنے لوگ سنٹو ہوں گے تینک یو تینک یو تینک یو موسیقی